فیفا فوٹبول ورلڈ کپ میں جنوبی کوریا نے پرتگال کو ایک کے مقابلے میں دو گول سے ہرا کر اگلے مرحلے میں جگہ بنا لی ہیورا گوئی نے گھانا کو دو صفر سے مات دی مگر ڈاؤنڈ آف سکس ٹرین میں نہیں پہنچ سکی گروپ ایس سے پرتگال اور جنوبی کوریا اگلے مرحلے میں چلے گئے جنوبی کوریا اور پرتگال کا میچ ابتدا سے ہی دلچسپ رہا پانچ میں منٹ میں ہی پرتگال کے ریکارڈو ہوتا نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلا دی جس کے بعد جنوبی کوریا نے حملوں کی رفتار تیز کر دی ان کی محنت رنگ لائی اور ستائیس میں منٹ میں کیم بینگ نے گول کر کے مقابلہ ایک ایک سے برابر کر دیا وقفے تک یہ ہی سکور رہا دوسرے ہاف میں جنوبی کوریا نے حریف ٹیم پر مجید دباؤ بڑھایا جس کا صلاح انہیں انجری ٹائم میں گول کی صورت میں مل گیا وانگ ہی نے گیند حریف ٹیم کے جال میں پہنچا کر ٹیم کو نہ صرف برتری دلائی بلکہ اسے راؤن اوف سکسٹین میں بھی پہنچا دیا اسی گروپ کے دوسرے میچ میں یورا گوئی نے گھانا کو دو صفر سے مات دی مگر ان کی جیت کام نہ آسکی کیونکہ ان کے اور جنوبی کوریا کے پوائنٹس کے تعداد چارچار ضرور تھی مگر یورا گوئی نے جنوبی کوریا سے کم گول کیے ہوئے تھے جس کی بینہ پر ان کی اگلے مرحلے تک رسائی ممکن نہ ہو سکی